دوستو اگر آپ بھی ویرارٹ کوہلی کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائیک ضرور کشے گا دوستو روائل چیلنجرز بینگلور کی جرسی انبوکسنگ ایونٹ میں ویرارٹ کوہلی اور آر سی بی کی پوری ٹیم نے چیمپین مہیلہ بینگلوری ٹیم کے لیے کیا کچھ ایسا جسے رہ کر ہر کسی کا دل گد گد ہو گیا تو آخر ویرارٹ کوہلی اور ان کے ٹیم نے ایسا کیا کچھ سپرتی مندھانا ایلیس پیری اور سب ہی مہیلہ کھلاڑیوں کے لیے کیا اس کے بعد تو یہ لمحہ سوشل میڈیا پر کافی تیجی سے بوال مچھا رہا ہے جرسی انبوکسنگ ایونٹ میں کیسا رہا مہیلہ کھلاڑیوں کا جشن منانے کا انداز ویرارٹ کوہلی اور ان کے ٹیم والے لمحے کی پوری ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرارٹ کوہلی اور مہیندر سنگھ دھونی میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو ویمن پریمیر لیگ ختم ہو چکا ہے اس لیگ کو اس بار نیا چیمپین بھی مل گیا آپ کو بتا دیں بینگ نورو کی ٹیم نے اسمرتی مندھانا کی کپتانی میں فائنل مقابلے میں دلی کیپٹلز کو ہرا کر سترہ سال بعد اتحاس رچتے ہوئے وپل کی ٹروفی اپنے نام کر لی یہ لیگ ختم ہونے کے بعد اب ہر کوئی آئی پیل شروع ہونے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے آئی پیل شروع ہونے میں کیول کچھ دن اور بچے ہوئے ہیں اس لیگ کا پہلا مقابلہ سب سے پہلے خطرناک ٹیموں کے بیچ میں ہونے والا ہے یعنی کی چننے سوپر کنگز اور آر سی بی کے بیچ میں چننے کے میدان پر شام آٹھ بجے سے یہ مقابلہ کھلا جائے گا جہاں چننے سوپر کنگز نے پانچ بار آئی پیل کا خطاب اپنے نام کیا ہے تو وہیں روائل چیلنجرز بینگلورو اپنے پہلے ٹروفی کی تلاش میں میدان پر اترے گی یعنی دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلہ بے حد ہی کاٹے کا ہونے والا ہے دونوں ٹیموں میں ایک سے بڑھ کر ایک خونکھار کھلاڑی بھرے ہوئے ہیں چاہاں آر سی بی کے پاس ویراد کوہلی گلین میکسویل فافڈو پلیسی محمد سیراج جیسے کھلاڑی ہیں تو وہیں چننے سوپر کنگز کے پاس مہیندر سنگھ دونی رویندر جڈیجا دیپک چاہر ریتو راج گائک وار جیسے خطرنا کھلاڑی موجود ہیں جو کبھی بھی کسی بھی پرستطی میں میچ کا رخ پلٹ سکتے ہیں ہر کوئی یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لمبے سمیہ سے انتظار کر رہا ہے دونوں ٹیموں کے چاہنے والے فینس بھی لیکن آپ کو بتا دیں IPL سے پہلے بینگلورو کی فرنچیزی نے ایک بڑا ایونٹ ایم چرنہ سوامی سٹیڈیم میں اورگنائز کیا اس ایونٹ میں بینگلورو کی مہیلہ کرکٹ ٹیم اور مینز کرکٹ ٹیم دونوں اپ لبض تھے بینگلورو کی مہیلہ کرکٹ ٹیم کے لیے ویراد کوہلی کے ساتھ ساتھ ان کی پوری پلٹن مہیلہ کھلاڑیوں کے ویلکم میں لائن لگا کر کھڑے ہو گئے تھے اسی درمیان اسمیتی مندھانا سے لے کر ایلیس پیری یہاں تک کہ رچہ گوش اور ریڈوکا سنگھ تھاکور کے ساتھ ساتھ پوری ٹیم ٹروفی کے ساتھ میدان میں زبردست انٹری کی ویراد کوہلی کی پوری پلٹن کھلاڑیوں کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بچائی مہیلہ کھلاڑیوں کا انٹری دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی سے جھوم اٹھے اسمیتی مندھانا سے لے کر سبھی کھلاڑی ٹروفی کے ساتھ میدان کا چکر لگایا جا رہے تھے اور اپنے فینس کو دھنیواد کہے یہاں تک کہ اسٹیڈیم میں بیٹھے فینس کو ان سبھی کھلاڑیوں نے گفٹ بھی دیا یہ نظارہ دیکھ کر تو ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا تھا لیکن ویراد کوہلی اور ان کی ٹیم کا یہ لمحہ مہلہ کھلاڑیوں کے لیے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا سبھی لوگ اپنا پیار ویراد کوہلی پر اٹھا رہے ہیں اس ایونٹ میں ویراد کافی الگ انداز میں نظارہ رہے تھے سبھی کھلاڑی میدان میں موجود تھے آج ہی کے دن بینگلورو کی ٹیم کی جرسی لانچ کی گئی یہ سب نظارہ دیکھ کر پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا بینگلورو کے چاہنے والے فینس کے چہروں پر خوشی کا کوئی ٹھیک آنا نہیں تھا اس ایونٹ میں بینگلورو کی مہلہ ٹیم نے آ کر چار جاند لگا دیئے تھے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ویراد کوہلی اور روہج شرما میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں آن باکسنگ ایونٹ میں مہلہ کرکے ٹیم نے لگا چار چاند سمرتی مندھانا سے لے کر ریلیس پیری بھی ہوئی جشن میں شمار پھر رائی پیل چیمپئن بننے کے بعد بینگلورو کی کئی مہلہ کھلاڑیوں نے جو کچھ بھی کہہ ڈالا ان کی بات نے سن کر تو بینگلورو کے فینس کا کونفیڈنس تو ساتھ ویہ آسمان پر ہے تو آخر انباکس ایونٹ میں ایسا کیا کہہ گئی مندھانا سے لے کر ایلیس پیری یا تک کہ شرنکہ پارٹل سے لے کر سوفی مینیلیو تک ان سب ہی کے دلوں کو چھو لینے والے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویراد اسمرتی اور پیری میں کون سب سے مہان کھلاڑی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو انڈیا کے تیوہار انڈین پریمیر لیگ دوزار چوبیس کو لے کر ٹیموں نے اپنی تیاریوں کو شروع کر دیا ہے سب ہی ٹیمیں ٹریننگ کیمپ لگا چکی ہیں اور کھلاڑیوں نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا ہے فینس کو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹنگ لیگ کا بے سبری سے انتظار ہے اسی بیچ آئی پیل سے پہلے رویل چلنجر بینگلور کی ٹیم نے ہمیشہ کی طرح اپنے سب سے بڑے انباکسنگ ایوینٹ کا ایوجن کیا جو 19 مارچ کو شام آئیوجت کیا جانا تھا یہ اس بار تو اور بھی سپیشل تھا کیونکہ پرش ٹیم کے ابھیان سے پہلے آر سی بی کی مہلا ٹیم نے ڈبلیو پیل دوزار چوبیس ٹوفی جیت کر سوکے کو سمابت کر دی ہے ایسے میں آئی پیل دوزار چوبیس میں فاف ڈپلیسز کے نیت رتو میں ٹیم اتصا کے ساتھ پرویش کریں گی آر سی بی انباکس ایوینٹ میں کئی مشہور ہستیاں اور ٹیم کے ستارے شامل ہوئے اور اپنی موجودگی میں چار چاند لگا دیئے ویرات کولی بھی انباکس ایوینٹ کے ایک دن پہلے ٹیم سے جڑ چکے ہیں اس سال ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے نظریے سے یہ سیزن ویرات کولی کے لیے کافی اہم مانا جا رہا ہے وہیں کولی انگلینڈ میں بیٹے کے جنب کے بعد سے ہی کرکیٹ سے دور ہیں ایسے میں ان کی واپسی ٹیم کے لیے کافی اہم مانی جا رہی ہے ان باکس ایوینٹ میں بینگلور کی جیسی ہمیشہ کی طرح ریویل کی گئی جس میں خاص طور پر نئی نویلی آئی پیل چیمپین بینگلور کی مبہیلا کرکیٹ ٹیم اس ایوینٹ کی ہائیلائٹ رہی آکر ہو بھی کیوں نہ انہیں سترہ سالوں کا بینگلور کی ٹروفی کا سوخہ سمپ کیا اور بینگلور کو پہلی بار آئی پیل کا چیمپین بنایا بہت دھومدھام سے ان باکس ایوینٹ کا آئیوجن کیا گیا کئی بڑے بڑے ستاروں سے ایوینٹ پہ شامل ہوئے پورا سٹیڈیم اس ایوینٹ کو دیکھنے کے لیے کھچا کچ بھڑا ہوا تھا اسے درمیان کئی مہلہ کھلاڑیوں کے بیان بھی نکل کر سامنے آئے ہیں سب سے بہلا تو فائنل میں من آف دا میچ بننے والی شرنکہ پارٹیل نے کہہ دیا کہ اس انبوکسنگ ایوینٹ کا حصہ بننا اپنے آپ میں بہت گورف کی بات ہے چالیس ازار فینس کے سامنے اتنا بڑا ایوینٹ آئیوجیت کیا گیا سچ میں بینگلور کا فینس بیس سب سے لویل ہیں ہمیں جتنا پیار مل رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ملا تھا بینگلور کے فینس سب سے مہان ہے آج میں کئی بڑے بڑے کھلاڑیوں سے ملی ان سے باتیں کی اور اب تو مجھے لگتا ہے اس بار ہماری منز ٹیم بھی آئے پیل جیتے گی مجھے پورا بھروس ہے تو وہیں اس سیزن میں اورنج کیپ کی وینر بننے والی ایلیس پیری نے بیان میں کہا کہ انڈیا میں کرکیٹ کھیل کر بہت مزا آیا بینگلور کو چیمپین بنانا میرا سپنا دہور میں نے اسے حاصل کیا ہے مجھے یہاں کر بہت اچھا لگ رہا ہے بینگلور کی ٹیم کئی بڑے بڑے کھلاڑیوں سے بھری ہوئی ہے ویرات کوہلی ایبی ڈیویلیرز کریس گیل سبھی دگج ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ان سے باتیں کرنا میرے کرکیٹ کی بہت بڑی اپلپ دی ہے سچ میں بینگلور جیسی فرینچائز ہی پوری دنیا میں نہیں ہے جی ہاں دوستوں بینگلور کی نئی نویلی کپتان اس برتی مندھانا نے کہہ دیا کہ ویرات کوہلی سے میری کوئی تلنا نہیں ہے میں بینگلور کو چیمپئن بنا پائی یہ میری خوش قسمت دی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار ویرات بھی ہماری ٹیم کو چیمپئن بنائیں گے انبوکسنگ ایونٹ بہتی شاندار طریقے سے آئیو جت کیا گیا یہاں آ کر ایسا لگا جیسے ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں بینگلور کے فینز ہمیں جتنا پیار کرتے ہیں شاید اتنا اچھا فین بیس کسی ٹیم کا نہیں ہے میں ویٹ کر رہی ہوں ویرات کوھلی کے آئی پیل چیمپئن بننے کا تو وہیں انت میں فائنل میں من آف دا میچ بننے والی سوفی مولینڈیو نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلے ایونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے اور اس چھوٹے سے ایونٹ کے لیے بھی پورا سٹیڈیم کھچا کھچ بڑا ہوا ہے کیول جرسی ریویل میں اتنے سارے فینز آئے ہیں یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے بینگلور کے فینز اپنی ٹیم کے لیے پاگل ہیں میں جس طریقے کا کریس جس طریقے کا فین بیس انڈیا میں میں نے دیکھا ہے ویسا کہیں نہیں ہے بینگلور کے بڑے بڑے کھلاڑیوں سے ملنا ان سے باتیں کرنا ان سے اپنے ایکسپیرینس ساجہ کرنا اور بینگلور کو چیمپئن بنانا میرے جیون میں کچھ ایسے پل ہیں جنہیں میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی دوستوں دیکھا آپ نے کیسے یہ سبھی مہیلا گھلاڑی بھی انبوکسنگ ایونٹ میں جا کر بہت خوش تھی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ویرات کھولی اس بار بینگلور کو آئی پیل کا چیمپئن بنا پائیں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں سب سے چہیتے دوست بنے جانی دشمن جڑے جا کے سامنے آئے مہیندر سنگھ دھونی اور پھر ہوا ایسا گھما سان حیران رہ گئی پوری دنیا چوکے چھکوں کی برسات کرتے ہوئے جڑے جا کے ساتھ موین علی نے لکھنی چاہیی جیت کی عبادت توجین کے رہانے دوبے کے ساتھ مل کر مہیندر سنگھ دھونی نے کیا ایسا چمتکار دیکھ آپ کی بھی پھٹی رہ جائے گی آنکھیں تو آخر کیسے مہیندر سنگھ دھونی نے انتیم گین پر چھککا لگا کر رویندر جڑے جا کی ٹیم کو دیا چار سو چالیس وولٹ کا جھٹکا جڑے جا اور دھونی کی ٹیموں کے بیچ کھیلے گا ایک رومانچک پریکٹس مقابلے میں کونسی ٹیم مار پائی بازی اس رونگ ٹکھڑے کر دینے والے مہا مقابلے کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دھونی ویرات اور روہت میں کون سب سے مہان کھلاڑی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جس پل کا سبی کو انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے کرکٹ کا مہود سب آئی پیل لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے آ چکا ہے سبی دس فرنچائزی کے بیچ بھوکے شیروں کی طرح آئی پیل ٹروفی کی جنگ بہت جلد شروع ہونے والی ہے جس کا اوپننگ میچ 22 مارچ کو بینگلور اور چیننی کے بیچ میدان پر کھیلنے والے ہیں لیکن دوستوں اس مہا مقابلے سے پہلے کچھ ایسا ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا دراصل آپ کو بتا دیں آئی پیل سے ٹھیک پہلے سبھی ٹیمیں اپنی تیاریوں کو پکتہ کرنے کے ارادے سے الگ الگ طریقے سے اپنا رہی ہیں اسی بیچ چیننی کے منیجمنٹ نے اپنی کھلاریوں کے بیچ ایک پریکٹس مقابلہ کرانے کا فیصلہ کیا اس کا اعلان ہوتے ہی دونوں ٹیمیں سج گئیں چیننی کا کھیمہ دو حصوں میں بڑھ گیا تھا رویندر جڑے جا کے دھرندھروں سے لوہا لینے کو تیار تھے دھونی کے شیر یعنی کی دو دوست تھی ایک دوسرے کے جانی دشمن میدان پر بن بیٹھے تھے جب سکہ اچھلا تو مہیندر سنگھ دھونی نے ٹاؤس جیت کر جڑے جا کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کا نیو تھا دیا اپنی ٹیم کے لیے بھارتیہ ٹیم کی بیک بون رویندر جڑے جا کے ساتھ خود ڈیری میچیل کی جوڑی رنوں کی برساد کرنے کے ارادے سے میدان میں اُتری یہ دونوں اپنی ٹیم کو سکاراتمک شروعات دلانا چاہتے تھے جڑے جا نے دیبک چہر کو پوائنٹ کے اوپر سے چھککا جھڑ کر اپنے رنوں کا کھاتا کھولا دوسری اور سے میچیل نے بھی اپنا نیچرل گیم کھیلنا شروع کر دیا دونوں نے آکرامک رکھ اپنا آتے ہوئے پاور پلے میں اپنی ٹیم کو ساٹھ رنوں تک پہنچا دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں سر پر کفن باندھ کر آئے ہیں دھونی کے فینس کی تو بولتی بند ہو گئی تھی لیکن تبھی پاور پلے ختم ہونے کے بعد مہندر سنگھ دھونی دکھاتے ہیں اپنا اصلی جلوہ مدیشہ پتھرانا کو انہوں نے گینبازی ساپی اور انہوں نے آتی ماتر بیس گیندوں پر تین چھککوں کی بدولت تین تیس رن بنا کر کھیلے میچیل کو کلین بولٹ کر اپنی ٹیم میں واپسی کرائے ان کے آؤٹ ہوتے ہی بلے بازی کرنے آئے انگلینڈ کی خطرناک بلے باز موین علی دوسری طرف مہندر سنگھ دھونی اب جڑیجہ کی ٹیم پر پوری طرح سے شکنجہ گسنا چاہتے تھے لیکن ان دونوں کھلاڑیوں کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے ایک چھوڑ سے جہاں جڑیجہ پاری کو بلڈ کر رہے تھے تو وہیں دوسری اور سے موین نے اپنا آکرامک روپ دکھانا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا رودر روپ دھارنکر چیننی کے 32 گیندوں پر اپنا پچاسا پورا گیا اور یہ دونوں مہندر سنگھ دھونی کے لئے کال کا دوسرا نام بن گئے اور دھونی کے سبی گیندازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے اپنی ٹیم کو 20 اووروں میں 196 رنوں تک پہنچا دیا جہاں جڑیجہ 82 رن کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے تھے تو وہیں موین علی نے بھی 70 رن بنا کر کپتان کا بکھو بھی ساتھ نبھایا ان کی بلے بازی دیکھ فینس کی خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں تھا